بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنته الى یم الدین اما بعد برادران اسلام خواتین ملت اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دنیا میں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا مسلمان اگر رب کی بیان کردہ چیزوں پر عمل کر لیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالی نے روکا ہے ان سے رک جائیں تو ایسی صورت میں وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے جن چیزوں سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو منع کیا ہے روکا ہے ان میں سے کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے اپنے آبا اور چوارے سے ہے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں تو اگر اپنے زبان اور ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے ان سے کسی اور کو تکلیف نہیں دیتا تو ایمان اور مسلمان ہونے کی نشانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کی خطرناکی کو وعدے کیا وہ انسان کی زبان ہے اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو ایسی صورت میں اس کے لئے جنت کی زمانت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں دو چیزوں کے حفاظت کر لے ایک زبان اور دوسری چیز انسان کی شرمگاہ دونوں چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کر لیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں کتنی بڑی چیز ہے آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی زبان کے حفاظت پر شرمگاہ کے حفاظت پر جنت کی زمانت دے رہے ہیں اور یہ زبان اتنی خطرناک ہے بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک کلیمہ ادا کر دیتا ہے ایک کلیمہ کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے ایک کلیمہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان بسا اوقات اللہ کو ناراض کرنے والا ایک کلیمہ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے اور وہ اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتا وہ اتنی کچھ پروہ نہیں کرتا زبان پہ ادا کر دیا سمجھتا ہے کہ یہ کلیمہ معمولی ہے جملہ خلقہ ہے پروہ نہ کرتے ہوئے زبان سے ادا کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کلیمے سے اس جملے سے ناراض ہو جائے تو ایک کلیمے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں بھی بیان کی مثال دے کر سمجھایا کہ سابقہ امتوں میں دو شخص تھے دو آدمی تھے ایک انتہائی نیک اور دوسرا انتہائی گنہگار نیک آدمی گنہگار کو نصیحت کرتے جاتا سمجھاتے جاتا کہ گناہ سے باغ آ جاؤ گناہ سے رک جاؤ لیکن گناہ کرنے والا اپنے گناہ میں ملووض ہے استمرار کے ساتھ ملووض ہے گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے نیک آدمی کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہا ہے یہ نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے جب اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو ایک کلیمہ اس کی زبان سے ادا ہو گیا کہ اگر تم اسی طریقے سے گناہ کرتے رہو اسی طریقے سے غلط کام کرتے رہو گئے تو قسم اللہ کی اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نہیں بخشے گا اتنا جویہ اس کی زبان سے ادا ہوا پہرے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکھٹا کیا دونوں کو جمع کیا اپنے دربار میں طلب کیا اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے والے سے سوال کیا پوچھا کہ تجھے کیسے پتا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا تجھے کیسے پتا تجھے کیسے معلوم کہ میں اس کے گناہوں کو نہیں بخشوں گا معاف نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اس کے گناہوں کو بخشتا ہوں اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اس کو جگہ عطا کیا اور نیک آدمی جس نے نیکیاں کی تھی مہد اس جملے کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری نیکیاں بزائے کر دیا ساری نیکیاں برباد کر کے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا ایک کلمہ بساوقات انسان کی زبان سے ادا ہونے والا اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں اس کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے اور اسی ایک کلمہ کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے اسی لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ دیں نبی علیہ السلام نے آسان نسخہ بیان کیا زبان کے حفاظت کے لئے من سامتا نہ جا کہ جو آدمی خاموشی اختیار کر لے خاموش رہ جائے گفتگو کم کرے لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش رہنے والا نجات پا جائے گا خاموشی میں نجات ہے اور اس کے مقابلے میں لایانی گفتگو میں بسا اوقات انسان جنت سے روک لیا جاتا ہے جنت سے روک لیا جاتا ہے صحابی کا انتقال ہوا انساری صحابی تھے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی نے بشارت دی خوشقبری دی ہنی اللہ بالجنہ کہ جنت کے بشارت ہوئی صحابی کے لئے جنت کے خوشقبری ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی کیسے پتا کہ یہ صحابی جنت میں جائیں گے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ جہاد میں شریک ہوتے رہے آپ کی صحابت سے مشرف ہوئے کیا ایسے صحابی جنت میں نہیں جائیں گے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ جنت میں چلے جائیں لیکن ہو سکتا ہے دو کام ان سے سرزد ہو گئے ہیں دو عمل ایسے کیے ہوں جس کی وجہ سے جنت میں جانے سے وہ عمل ان کے لئے رکاوٹ اور آڑ بن جائے نبی علیہ السلام نے دو چیزیں بیان فرمائی جو جنت میں جانے سے آڑ اور رکاوٹ بن سکتی ہیں سب سے پہلی چیز آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا لعلہ تکلم فیما لا یعنی شاید اس نے بیکار لا یعنی کبھی گفتگو کی ہو لا یعنی چیزوں میں اپنی زبان کا بیکار چیزوں میں شاید اس نے کبھی اپنی زبان کا استعمال کیا ہو اگر ایسا ہے تو یہ چیز جنت میں جانے سے رکاوٹ اور آڑ بن جائے گی اور دوسری چیز آپ نے بیان کی کہ وہ چیز دینے سے بسا اوقات اس نے انکار کر دیا ہو جس کے دینے سے اس کے مال میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی جس کے دینے سے مال میں کمی واقع نہ ہوتی شاید اس کے دینے سے اس نے منع کر دیا ہو انکار کر دیا ہو یہ دو چیزیں جنت میں جانے سے انسان کے لئے رکاوٹ اور آڑ بن جائیں گے میرے محترم مسلمان دوستو انسان اپنے زبان کا بہت غلط استعمال کرتا ہے سب سے زیادہ غلط استعمال غیوت میں ہوتا ہے مسلمانوں کی برائی اس کے پیٹ کے پیچھے ویان کرنا یہ غیوت کہلاتا ہے نبی علیہ السلام نے غیوت کی خود تعریف کی صحابہ کے سوال پر کرنے پر آپ نے فرمایا غیوت یہ ہے کہ کسی مسلمان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کے سامنے تم کرو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جو برائی جو برائی جو برائی اس میں نہ پائی جاتی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی برائی کو مسلمان نے نہیں کیا اور اس برائی کو وہ پیٹ کے پیچھے کہتا ہے تو گویا کہ وہ بہتان بانتا ہے الزام تراشی کرتا ہے ایسا گناہ جس نے مسلمان میں میں کیا یہ الزام ہے مسلمان پر تحمت ہے میرے محترم مسلمان دوستو غیوت کرنے والے کی خطرناکی کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی مائد اسلمی رضی اللہ عنہ گناہ کا اعتراب کرنے کے لئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اعتراب کیا گناہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے پتروں سے مار کر سنگسار کیا جائے سنگسار کر رہے تھے سنگسار کرنے کے بعد دو صحابہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں دو صحابہ آپس میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا تھا اس کے گناہ کو اللہ نے چھپا دیا تھا اس نے اپنے گناہ کو بداتے خود نبی علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا جس کی وجہ سے کتے کی طرح اس کو پتروں سے مار کر قتل کر دیا گیا سنگسار کر دیا گیا نبی علیہ السلام نے دونوں صحابہ کے گفتگو کو سنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آگے گزرتے ہیں ایک مردہ جانور پڑا ہوا نظر آتا ہے نبی علیہ السلام نے دونوں صحابہ سے فرمایا کہا کہ اس مردہ جانور کے گوشت کو تم استعمال کرو کھا لو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے مردہ جانور کے گوشت کو کھایا کیسے جا سکتا ہے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تو مرہ ہوا ہے موضع ہے ناجائز اور حرام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے اس سے بدترین قسم کا جرم کیا ہے اس سے غلط جرم کیا ہے اس سے بڑے گناہ کا سرزد تم سے ہوا ہے جب تم نے صحابی کی غیبت فرمائے جس صحابی کو اللہ نے ماف کر دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجم کیے جانے کے بعد مائز ابھی جنت کی نہروں سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ نے ان کے گناہ کو ماف کر دیا انہوں نے اپنے نفس کو اپنے جان کو اللہ کے لئے قربان کر دیا میرے محترم مسلمان دوستو اس حدیث کو ابو یعلا نے روایت کیا اور امام نکذیر نے اس کی سنت کو صحیح قرار دیا آپ پندغہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی مرے ہوئے مسلمان کے بھی غیوت کرتا ہے جہ جائے کہ زندہ مسلمان کے غیوت کرے یہ بھی انسان کے لئے حرام ہے انسان کو چاہیے کہ غیوت اپنے زبان سے بہت زیادہ مسلمانوں میں عام ہے اس کو اتنا بدترین جرم ہے اتنی خطرناک سزا نبی علیہ پیتل کے ان کے ناخن ہیں پیتل کے ناخن ہیں اپنے ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو کھرج رہے ہیں گوست نکال رہے ہیں نبی علیہ نے سوال کیا جبریل امین علیہ سے یہ کون لوگ ہیں کس قسم کی کس جرم کی یہ سزا پا رہے ہیں جبریل امین علیہ نے نے فرمایا کہا کہ یہ لوگ لوگوں کی غیوت کیا کرتے تھے ان کا گوست کھایا کرتے تھے ان کے برائی ویان کھایا کرتے تھے اسی لئے اللہ تعالی یہ سزا دے رہا ہے زبان سے جرم انسان سے سرزد ہوتا ہے اسی میں چغل خوری ہے چغل خوری یہ ہے کہ انسان فساد کی غرص سے ایک مسلمان کی بات کو دوسرے کے پاس پہنچائے اور دوسرے کے بات کو اس کے پاس پہنچائے فساد کی غرص سے فتنے کے غرص سے اگر کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کی بات کو دوسرے تک پہنچاتا ہے تو اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے نبی نے فرمایا نبی کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہو رہا تھا اللہ کے نبی رکھ جاتے اور فرماتے کہ دو قبر والوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ایک گناہ یہ ہے کہ پیشاب سے طہارت اور پاکی حاصل نہیں کرتا تھا اور دوسرے کا گناہ یہ ہے کہ وہ آدمی چغل خوری کیا کرتا تھا بات کو فساد اور فتنے کے غرص سے نقل کیا کرتا تھا نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا لا یدخل الجنت قطات او نمام کے چغل خوری کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا مسلمان اپنی زبان سے جن گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی پر حکم لگائیں کسی کے کافر ہونے کا کسی کے بیراتی ہونے کا کسی کے مشرق ہونے کا آج مسلم نوجوانوں میں عام ہے کسی کو مشرق کہ دیا کسی کو کافر کہ دیا کسی کو بیراتی کہ دیا میرے محترم مسلمان دوستو کافر کہنے کے لئے کچھ احکامات ہیں شریعت اسلامی میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کافر کہنے سے جب تک کہ حجت قائم نہ ہو جائے اس کے جو شبہات ہیں اس کا ازالہ نہ ہو جائے اور صحیح عقل صحیح عقل کفر کا حکم لگانے کے لئے اور ہر کوئی کفر کا حکم نہیں لگا سکتا بلکہ یہ کبار علماء کا کام ہے کبار علماء کی طرف رجوع کیا جائے گا اس کے افعال کو نقل کیا جائے گا اگر علماء حکم لگاتے اس کے بعد چاہے تو مسلمان حکم لگائے ورنہ ہر کوئی آدمی ہر زیادہ اسلام میں خطرناک بات یہ ہے کہ تم کسی پر کفر کا بداتی ہونے کا اور مشرق ہونے کا حکم لگاؤ کیوں خطرناک ہے اس لئے خطرناک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی کو کافر کہہ دیا کسی کو کافر کہہ دیا اور وہ آدمی کافر نہیں مشرق نہیں تو ایسی صورت میں جو حکم تم نے اس پر لگایا تھا وہی حکم تم پر لوٹ کر آتا ہے انسان کافر ہو جائے گا میرے دوستو کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی حلقی بات نہیں ہے اسی لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کے حفاظت کریں اور زبان کا غلط جو استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک استعمال یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور خصوصا کاروبار کرتے ہوئے کاروبار میں جھوٹ کا استعمال کاروبار سے برکت کو خدم کر دیتا ہے کاروبار سے برکت کو مٹا دیتا ہے جھوٹ کا استعمال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنا فجور کی طرف انسان کے رہنمائی کرتا ہے اور فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس جھوٹا شخص لکھ دیا جاتا ہے اسی لئے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ربان کے حفاظت کرے زبان کی حفاظت میں آفیت ہے خاموشی میں نجات ہے اور خاموشی انسان کو بسا اوقات جنت کی طرف لے جاتی ہے اسی لئے اپنے آذہ اور جوارے کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آذہ اور جوارے کے داخلہ نصیب فرمائے جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين